السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریصے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ پرپل سموکیہ اس میک اپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ لوگ میں نے کس طرح سے کی ہے میں آپ لوگ کو آج کی ویڈ میں سکھاؤں گی اور بتاؤں گی اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ لوگ کتنی زیادہ مشکل نہیں ہے بہت سمپل ہے بہت تیری سٹیٹپ کے ساتھ میں نے آپ لوگ کو سکھانے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتا دوں کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب اس وجہ سے گراب لوگ کو آواز تھوڑی خراب لگے تو اس کے لئے آئم سوڑی میرا گلہ کافی دنوں سے خراب چل رہا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ کو اس لوگ کو کس طرح سے اچھیو کیا یہ بتاؤں گی اور چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ضروری سٹیپ ہوتا ہے فیس کو مشچرائز کرنا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے سیرم اپلائی کی اپنے فیس پر تو اس کے بعد جی میں اپنے فیس پر لگانے والی ہوں مشچرائزر مشچرائزر کو بھی میں اپنے فیس پر اچھی طرح سے لگا لوں گی سکن کیر اچھے سے ہو رکھی ہو تو ہمارا میک اپ بہت زیادہ فلولیس لگتا ہے اور بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے بیس بلینڈ کرنے میں بھی تو یہاں پر آپ میں پرائمر لگانے والی ہوں پرائمر بھی بہت زیادہ ضرور اگر آپ لوگ کے اپن پورز ہیں اور آپ لوگ کو فاؤنڈیشن بہت سے جیپ سے لگتی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتے کہ پورز میں جا کر فاؤنڈیشن پھانس جاتے تو بہت بڑی لگتے اس کے لئے آپ لوگ پرائمر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا فیس بوری طرح سے خراب ہے مجھے بہت زیادہ پگمٹیشن کا ایشو ہے ایکنی کے نشانات ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے فیس کو کریکٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں تھوڑا ڈارک کنسیلر لے کر اس کی مدد سے میں اس کو کریکٹ کر رہی ہوں مطلب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نیوٹرلائز کر رہی ہوں تو یہاں پر میں ایک لپ گلوز لے کر اپنے لپس کو بھی مہچرائز کر لیا کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے لپس بھی مہچرائز رہیں اس کے بعد جی یہاں پر میں فاؤنڈیشن لگا رہی ہوں تو یہاں پر میں اپنے فیس پر فاؤنڈیشن لگا لوں گی اس کے بعد میں فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لوں گی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہمارا چہرہ خراب ہو رکھا ہے چہرہ پر ایکنی ہے یا پھر ہمیں پگمٹیشن کا ایشو وہ میں نے نہیں رکھتا اگر آپ لوگ خود سے اگر آپ لوگ خود میں ٹھیک رہتے ہیں تو وہ ضروری ہوتا ہے کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر داغ دبیں آپ کو چھائیاں بن گئی ہیں پگمٹیشن ہے تو بھائی ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی آئینہ دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ چہرے پر ہے پگمٹیشن ایکنی بھی ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو کہ بوڈی شیمنگ کرتے ہیں وہ مطلب اس طرح کے کمٹ کرتے ہیں عجیب عجیب کے بندہ حیران ہی رہ جاتے ہیں آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں مطلب بوڈی شیمنگ کرتے ہیں آپ لوگ کو خود بھی شرم آنے چاہیے جو بھی ہے جیسے وہ اگلے بندے کو بتا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس طرح کی فضول کمٹ سے میں پریز کرنا چاہیے تو میں تو کہتے ہوں کہ جیو اور جینے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو کوئی پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ سمپلی اس کو اگنور کر دیں ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ دیکھیں سکپ کبھی اپشن ہوتے ہیں آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں مگر نہیں کچھ لوگ کو دیکھنا ہوتا ہے سکپ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے ٹونٹ مارنی ہوتی ہے بیٹ کمٹ کرنے ہوتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بوڈی شیمنگ تو بہت ہی بری چیز ہے باقی ہمیں کسی کا مزاگ بھی نہیں بنانا چاہیے اگر آپ کے پاس فلولس سکن ہے تو آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک صاحب کو ہی فلولس سکن دے یا پھر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں دوسروں کو وہ نہ ہوں مگر نہیں ہمیں دوسروں کا مزاگ بنانا ہوتا ہے کہ تم ایسی ہو تم ویسی ہو تمہارا یہ ہے تمہارا وہ ہے تو مطلب یہ چیز مجھ تو بالکل بھی صحیح نہیں لگتی کہ ہم کسی کا بھی مزاگ بنائیں کسی بھی چیز کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بس ہم لوگ بوڈی شیمنگ کر رہی ہیں یا پھر ہم کسی کے چہرے پر مزاگ بنائیں ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی کا مزاگ نہیں بنانا چاہیے ہیر بات و بات میں بات کہاں ہی جا پوچھا ہم لوگ واپس اپنے میک اپ پر آتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پرپل شیر لے کر پہلے اپنے لڈ پر اپلائی کر کہ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں میں نے کریز میں پہلے اپلائی کچھ نہیں کیا میں نے اپنے لڈ پر ہی پرپل شیر کو لیے اور یہاں پر میں اس کو اپنی فنگر کیلپ سے مزید تھوڑا سا گہرا کر رہی ہوں مطلب تھوڑا ڈار کر رہی ہوں کیونکہ سموکی آئیز کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا ڈار شیر چاہیے اس کے بعد میں نے ایک براؤن شیر لیا ہے اور میں اس کو ایک بلینڈنگ برش کیلپ سے بلینڈ کر رہی ہوں ساتھ میں نے پرپل شیر کو تھوڑا اور لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بلینڈ بھی کرتی جا رہی ہوں سموکی آئیز کی تقنیق یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ چاہے جون سی بھی سموکی آئیز کر رہی آپ لوگ نے پہلے لڈ پر کام شروع کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کریز میں جانا ہوتا ہے یہاں پر میں نے بلیک شیر لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈرو کیا جیسے ہم لوگ لائنر اپلائی کرتے ہیں اس کو بھی اپلائی کرنے کے بعد میں نے بلینڈ کا لیا ہے اس طرح سے کہ وہ جو سموکی لائنر جس ٹائپ کو ہوتا ہے اس کے بعد میں نے بلیک کا جلی ہے اس کو میں نے اپنی آئیز میں اپلائی کیا ہے اور میں اس کو بھی ساتھ ہی سمجھ کر لوں گے اپنے میں نے لور لائنر میں بھی سیم پرپل شیر لے کر میں نے اس کو بلینڈ کر لیا بہت ہی سمپل ہوتا ہے سموکی آئیز کرنا مگر بہت ادار دفکل تب ہو جاتا ہے جب ہم سے وہ شیر پھیل جاتے ہیں اگر آپ لوگ لڈ سے شروع کریں گے پہلے کلر پلائی کرنا تو آپ لوگ کی بلیک سموکی آئیز بھی نہیں پھیلنے والی اس کے بعد جی میں نے خود سے ایک ڈی آئی وائی بنایا تھا سیٹنگ سپریے میں نے اس کو سپریے کی اس کے بعد یہاں پر میں مسکارہ اپلائی کروں مسکارہ جی یہ ہے مس روز کا اور کیا ہی کمال مسکارہ ہے مطلب اتنے افورڈبل پرائیز میں اتنی بہترین کوئی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی کمال کا ہے اس کے بعد بلینڈر کو لے کر اپنے سیٹنگ سپریے کو بلینڈ کر لیا مطلب تھوڑا بہت جو پارٹیکل شائن کا ریز میں نے ان کو بھی بلینڈ کر لیا اس کے بعد ہائی لائٹر لے کر میں نے انر کورنر کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی کمال کا مطلب آئی لکھ لگتا ہے اس سے لگتا ہے کہ آئیز میں بلکل بلپ سے روشن ہو گئے ہوں اس کے بعد میں نے کنٹور کیا ہے اپنے فیس کو کیونکہ خیر سے بہت ہی موٹا تازہ سمو ہے کنٹور کرنا پڑتا ہے بھائی اگر آپ لوگ کو نہیں کرنا پڑتا تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس کے بعد میں لگا رہی ہوں بلاش بلاش میں نے تھوڑا سا پنک اور پیچ کو مکس کر کے لگایا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہائی لائٹر کی ہائی لائٹر تو مجھے لگتا ہے کہ سکپ ہوئی نہیں سکتا مجھ سے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ہائی لائٹر کے بعد باری ہے لپسٹک کی تو یہاں پر لپسٹک لگاتی ہوئی میرے ساتھ بہت کمال کا سینہ ہوں مطلب کہ مجھے اس لکھ کے ساتھ کوئی لپسٹک اچھی نہیں لگ رہی تھی میں نے پہلے یہ نیوڈ لپسٹک لگائی مجھے لگا کہ یہ اچھی لگی گی مگر یہ جب میں نے اس کو کمپلیٹ کے مجھے اچھی نہیں لگی پھر میں نے اس میں ایک اور شیئر ملایا مجھے وہ بھی اچھی نہیں لگی اور پھر میں نے اس کو ریموف کیا پھر میں نے ایک نیوڈ شیئر لگا کر اس میں ریڈ لپسٹک ملا کر اور یہ والا کچھ اس طرح سے کلر بنا تھا اور یہ رہی میری فائنل مطلب اس لکھ میں لپسٹک کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لپسٹک لگا ہوں کیا بہت دفعیس ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورا میک اپ کر لیتے ہیں ہمیں لپسٹک اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یا بہت دفعیس ہوتا ہے کہ ہم لوگ سارا تیار ہو جاتے ہیں لپسٹک بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے مگر ہیر سٹائل کوئی سمجھ نہیں ہے لپسٹک اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو خیر یہ رہی فائنل لوگ امیت کرتے ہیں کہ آپ لوگ پساند آئی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پر پہل دفعہ آئے تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے گا ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی کیا بھی ویڈیو کو لائک کر لیجئے تو میں نے اس لک کو دو طرح سے سٹائل کیا ایک میں نے نت پہنی ہے مطلب اس کو کیا کہتے ہیں اور دوسری میں نے سمپل ایسی رکیا آپ کو کون سی پہنی ہے